بسم اللہ الرحمن الرحیم چند ہی لمحوں میں اسے وہ عورتیں واپس آتی دکھائی دیں ان کے چہروں پر قابل دید اتمنان تھا وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ حیران تھی کہ اببہ نے چند ہی لمحوں میں ایسا کیا سور پھونکا تھا کہ روتی بلگتی عورتیں اتنی خوشی خوشی واپس لوٹیں وہ سترہ سالہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی سرخ و سفید رنگت پہ بڑی بڑی غزالی آنکھیں اور چمکتے سنہری بال اسے بے حد حسین بنا رہے تھے اس پہ بندش کروانے والے اپنے ہی سگر اشتدار تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے وہاں شادی ہو جہاں اس کی منگنی ہوئی تھی بلکہ وہاں وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے وہ زبانی کلامی انہیں ایک دوسری کے خلاف تو کر چکے تھے جبکہ اب حضرت بی بی کی مدد لی گئی تھی تاکہ آخری پتہ بھینک سکیں وہ کچھ عرصے سے لڑکی پہ قابض ہو چکا تھا اور کچھ واقعات ظاہر کروا چکا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لڑکی پہ آسیب کا سایہ ہے جبکہ آج اس کو آخری کیل ٹھونکی گئی تھی گھر پہ دعوت عام رکھی گئی تھی سب ہی رشتہ دار اکٹھا تھے یکا یک لڑکی زور سے چلانے لگی اس کے موں سے عجیب و غریب آبازیں نکل رہی تھی سب لوگ اس کی طرف متوجہ تھے لڑکی نے اپنے ہاتھ میں کیک کے ساتھ رکھی چھوری اٹھا لی اب اس کا رخ اپنی ہونے والی ساس کی طرف تھا وہ چھوری اٹھائے اس کے سر پہ کھڑی تھی جبکہ باقی لوگ بھی آگے بڑھ کے اس کے قریب آ گئے تھے اس نے چھوری والا ہاتھ وار کے لیے اوپر اٹھایا تو اس کے بھائیوں نے اسے پکڑ لیا وہ اسے قابو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے پر وہ کسی طور قابو نہیں آ رہی تھی ان کے کیا پر وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی اس کے حلق سے نکلنے والی آوازیں بہت خوفناک تھیں وہاں موجود تمام لوگ ہی دل تھامے یہ منظر دیکھ رہے تھے لڑکی جدو جہد کرتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی اس کو دیا گیا کام مکمل ہو چکا تھا یہ سب منظر دیکھنے کے بعد کوئی بھی ماں اپنی بیٹے کی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گی وہ وہاں سے نکل کر سیدھا حضرت بی بی کے حجرے میں پہنچ چکا تھا فوزیہ کابا ایک عامل تھا جو دم دروت تعویز اور وظیفوں سے لوگوں کی پریشانیاں دور کیا کرتا تھا اس کے پاس زیادہ تر عورتیں ہی آیا کرتی تھی مردگر آتے بھی تھے تو عورتوں کے ساتھ ہی آتے تھے پھر بابا ایسا عمل کرتا کہ آنے والوں کے کام فوراں ہی بن جاتے اور وہ چند ہی دنوں میں واپس آ کر اس کو نظرانیں پیش کرتے بیسے تو عامل بابا نے خود سے کبھی رکم یا نظرانوں کا مطالبہ نہیں کیا پر جب لوگوں کے کام آسانی سے سر انجام پا جاتے تو وہ خود ہی عامل بابا کو انام و اکرام سے نواز دیتے سنا تھا عامل بابا کے پاس کچھ جن موکل بھی تھے جن کی مدد سے ہی عامل بابا اپنے سب کام کرواتا تھا پر عامل بابا نے اپنے مو سے کبھی یہ بات نہ بتائی تھی وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں تو بس دعا کرتا ہوں اور خدا قبول کر لیتا ہے وہ دو ہی بہنیں تھی بڑی بہن شازیہ فوزیہ سے عمر میں تو دو سال ہی بڑی تھی مگر عقل سمجھ اور چلاکی میں کئی گناہ آگے تھی وہ چھوٹی عمر سے ہی ایسے ایسے کارنامے انجام دیتی کہ عقل دنگ رہ جاتی عامل بابا کا بھی مستقبل اپنی بڑی بیٹی شازیہ کو اپنا چیلہ بنانے اور اپنا تمام کام سکھانے کا ارادہ تھا دم درود کا کام عامل بابا کو اس کے باپ نے سکھایا تھا وہ نسل در نسل یہی کام کرتے آئے تھے عامل بابا کا مقصد ہمیشہ ہی نیک رہا اس کا ایمان تھا کہ اللہ نے اس کے خاندان کو انسانیت کی خدمت کے لیے چنا ہے لہذا اس نے قبھی کسی سے رکم کا مطالبہ نہ کیا تھا جو کوئی اپنا کام ہونے کے بعد خوشی سے کچھ دیتا وہ چپ چاپ رکھ لیتا تاکہ گھر کا خرچہ اور اپنے ساتھ معمور خدمت گزاروں کا کھانا پی نہ ہو سکے عامل بابا کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں لہذا اسے یہ وراست اپنی کسی بیٹی کو ہی دینی تھی اور شازیہ کی تیز تراری دیکھ کر اس نے شازیہ کو اس کام کے لیے چن لیا تھا نو سالہ شازیہ آج صبح سے ہی بے چین تھی اسے اپنے گڑے کی شادی پڑوس میں رہنے والی حلیمہ کی گڑیا سے کرنی تھی پر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس گڑا تھا ہی نہیں اس کے پاس ایک عدد گڑیا تھی جب حلیمہ نے کہا کہ اسے اپنے گڑے کی شازیہ کی گڑیا سے کرنی ہے تو اسے خیال آیا کہ ایسے تو اس کی اپنی گڑیا بھی بیا کر حلیمہ کے پاس سے لی جائے گی لہٰذا اس نے جھٹ اپنے گڑے کا رشتہ اس کی گڑیا سے مانگ لیا حلیمہ کی یاد دہانی پر کہ اس کے پاس تو گڑا ہے ہی نہیں وہ خود بھی سوچ میں پڑ گئی تھی آج شام اس کو اپنے گڑے کو حلیمہ کی گڑیا سے ملوانا تھا اور اس سے پہلے اسے گڑے کا انتظام کرنا تھا وہ اپنی ماں سے پہلے ہی بات کر چکی تھی اور اممہ نے تو صاف ٹھینگا دکھا دیا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اممہ کے پاس پیسے ہوتے بھی نہیں تھے گھر کا خرچہ اببا خود ہی چلاتا اور اپنے چیلوں سے سودا سلف منگوہ لیا کرتا تھا اسے کچھ اور کرنا تھا منصوبہ وہ سوچ چکی تھی بس اس پہ عمل درامت کرنا باقی تھا پہلے اس نے اپنی مدد کے لیے فوزیہ کو منصوبہ میں شامل کرنے کا سوچا پھر وہ صدا کی بے وقوف خود کو بھی بھسا سکتی تھی اس نے اپنے خیال کی خود ہی تردید کر دی اببا کے دم دروت کے لیے پہلی ملاقات کا وقت دن کے بارہ بجے شروع ہوتا تھا جبکہ لوگ باہر سہن میں ہی پہلے آ کر بیٹھ جاتے اور اپنی باری کا انتظار کرتے اس نے اببا کے چیلے کو کہا کہ اببا نے بلایا ہے یقیناً اسے اندر جانے اور باہر آنے میں دو سے تین منٹ لگ ہی جانے تھے اور بس اتنی سی دیر میں ہی اس کا کام ہو جانا تھا چیلے کے برامدے میں مڑتے ہی اس نے چھوٹی ٹوکری اٹھائی اور ایک عورت کے پاس لے جا کر بولی کھانے کے لیے چندہ دی دیجئے عورت نے جھٹ پرس میں سے ہاتھ ڈالا اور ایک نوٹ نکال کر ٹوکری میں ڈال دیا وہ جلدی جلدی باقی لوگوں کے پاس جاتی رہی اب اسے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی ٹوکری میں پیسے پڑے دیکھ کر لوگ خود ہی پیسے ڈالتے گئے وہ خوش تھی اس کی حمید سے زیادہ پیسے گٹھے ہو چکے تھے کئی عورتوں نے بڑی دریا دلی سے کام لیا تھا جبکہ اس میں اکثر بہی عورتیں شامل تھیں جو ہر وقت اس کی اپنی ماں سے پیسوں کا رونا روتی رہتی تھی چیلے کو واپس آتا دیکھ کر وہ فوراں رفو چکر ہو گئی اتنے پیسوں سے وہ نہ صرف ایک سے زیادہ گڑے لے آئی تھی بلکہ بارات کی آو بھگت کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آئی تھی بٹھائی اور چاول تو ویسے ہی ہر وقت اببہ کے ڈیرے پر میسر رہا کرتے تھے وہ اپنے کئی گڑوں کی شادی کر کے اپنی دوستوں کی گڑیاں لا چکی تھی پر گڑیاں پہ ایسا قبضہ کرتی کہ کبھی اپنی دوستوں کو دکھاتے ہی تک نہ تھی سب دوستوں نے اس کی نیت بھاپ لی تھی اب کوئی اپنی گڑیاں شادی کے لیے پیش نہ کرتی پر اس سے پروانہ تھی کیونکہ اس کے پاس کافی گڑیاں اور گڑے اکٹھے ہو چکے تھے بچپن کے دن گزرتے گئے پر وہ دونوں ہی نہ بدلیں فوزیہ ویسے ہی تھی معصوم اور سادہ پر شادیہ گزرتے وقت کے ساتھ مزید چلاک ہوتی گئی اس دن کے بعد سے اسے امہ سے پیسے مانگنے کی کبھی ضرورت نہ پڑی وہ یوں ہی پیسے اکٹھے کر لیتی اور مزے اڑاتی جبکہ فوزیہ کو اس کی ان حرکتوں کا بہت بھی اندازہ تھا پر وہ فوزیہ کو کبھی خاطر ملن آتی کبھی دھمکی اور کبھی لالج دے کر اس کا مو بند کر دیتی عامل بابا ہفتے کے دو دن کسی دوسرے شہر میں بیٹھا کرتا تھا لہٰذا ابھی شادیہ جو چودہ سال کی ہوئی تھی تو عامل بابا نے اسے اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ جائے اور کم از کم ہفتے کے دو دن اس کی جگہ سنبھال سکے عامل بابا اسے قرآنی اور دینی تعلیم بھی خود ہی دیا کرتا تھا تاکہ وہ وضائف بھی سیکھ سکے وہ بہت جلد سیکھ رہی تھی اس کا دماغ عامل بابا سے بھی تیز چلتا تھا اس نے جلد ہی کئی عورتوں کو چالاکی سے اپنا مرید بنا لیا تھا اور وہ ان سے مو مانگے دام وصول کرتی ایک دن عامل بابا دوسرے شہر گیا ہوا تھا کہ شادیہ کو کمرے سے کتاب ملی جس میں مختلف قسم کے عمل بتا گئے تھے اس سے ایک چلا بڑا کرامت لگا جس سے وہ کسی بھی جن کو اپنے کابو میں کر کے اپنا موقع بنا سکتی تھی شادیہ نے وہ کتاب اپنے کمرے میں چھپا دی اس کا ارادہ علم کے ساتھ ساتھ طاقت حاصل کرنے کا بھی تھا وہ چالیس دن کا چلہ تھا شادیہ نے دو دن اببا کے جانے کا انتظار کیا اور ان دو دنوں میں اچھی طرح چلے کا طریقہ سیکھ لیا اس نے وہ تمام چیزیں کٹھی کی جن کی اسے اس چلے میں ضرورت پڑنی تھی کچھ اشیاں وہ بزار سے جا کر خرید لائی عامل بابا کے آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور چلے کی تیاری کرنے لگی اس کا ارادہ کسی نیک جن کو قابو کرنے کا تھا تاکہ وہ اسے زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے وہ نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن چکی تھی مغرب کی نماز ادا کرتے ہی اس نے دو نفل نماز ادا کی اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی اس نے کمرے کے بیچ و بیچ ایک دائرہ بنایا اور اس کے اردگرد موبتیاں روشن کی ایک سائٹ پہ اس نے چند ایک کوئلے جلائے وہ دائرے کے بیچ میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اب وہ کوئلوں کی راگ کٹھی کرتی اس پہ کچھ پڑھ کر پھونگتی اور جلتی آگ میں پھینک دیتی وہ روزانہ کئی گھنٹے یہ عامال کرتی رہی اس نے گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا عمل چالیس دن کا تھا اور آج اس کے عمل کا آخری دن تھا وہ گزشتہ کئی دنوں میں کئی ایسی نشانیاں دیکھ چکی تھی جس سے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی تمام عرصہ بڑی خوشگواری سے گزر گیا تھا وہ پرسکون تھی اور خوش بھی کیونکہ آج اس کی محنت کا آخری دن تھا آج عامل بابا گھر میں موجود نہیں تھا اس کی بہن اور امہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی ابھی وہ اپنے چلے کے درمیان میں ہی پہنچی تھی کہ یکا یک تیز گرم ہواہ چلنا شروع ہوئی ہواوں کی شدت اس قدر تھی کہ اسے دائرے میں بیٹھا رہنا محال ہو گیا وہ بڑی مشکل سے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی اس کے دروازے کھڑکیاں جو وہ لوگ کر کے بیٹھی تھی زور زور سے بجنے لگے جیسے کوئی بہت زور سے دستک دے رہا تھا کمرہ اتنا تپ رہا تھا کہ اس کے پسینے بہنے شروع ہو گئے تھے اس سے کھڑکی میں کسی کی موجود کی کا احساس ہوا اس نے گردن گھما کر دیکھا تو کوئی بہت لمبا سا سایا دکھائی دیا اس نے کھڑکی پہ اپنا پنجہ رکھا ہوا تھا وہ دور سے بھی پنجے میں موجود چھے لمبی انگلیاں دیکھ سکتی تھی اب وہ بے حد خوف صدا تھی وہ سوچی رہی تھی کہ کاش اب با گھر ہوتے اور وہ ان کی مدد ہی لے لیتی اچانک اسے اپنی گردن پہ کسی کا دباؤ محسوس ہوا اس کا دم گھٹ رہا تھا گریت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی وہ اپنے دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے تڑپ رہی تھی حالات اس کے کابو سے باہر ہو چکے تھے اس نے وہ دعائیں پڑھنی شروع کی جو آمل بابا نے اس سے اب تک سکھائی تھی اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی وہ دل ہی دل میں پڑتی رہی آخر وہ بے ہوش ہو گئی وہ جب ہوش میں آئی تو دروازے پہ کوئی مسلسل دستک دے رہا تھا وہ بستر سے اٹھی تو اس کو کھانسی کا دورہ پڑھا اس کو اٹھنے مالی کھانسی اس قدر تھی کہ اسے سانس لینا محال تھا وہ دروازے کی طرف بھاگی اور بڑی مشکل سے دروازے کی کنڈی کھولی باہر فوزیا کھڑی زاروں کتار آنسو باہ رہی تھی وہ بڑی خوفزتہ دکھائی دے رہی تھی کیا ہوا اس نے بڑی مشکل سے حلق سے آواز نکالی تھی وہ اممہ کہہ کر وہ اممہ کے کمرے کی طرف بھاگی وہ خود بھی اس کے پیچھے بھاگی اممہ کی حالت دیکھ کر وہ کام گئی اممہ آدھی بستر پر آدھی نیچے کی طرف گری ہوئی تھی ان دونوں نے اممہ کو سیدھا کیا اممہ کو بھی ویسی ہی کھانسی تھی جیسی اس کو اپنے کمرے میں اٹھ رہی تھی کمرے سے نکلتے ہی اس کی اپنی کھانسی تو ٹھیک ہو گئی تھی پر اممہ کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اممہ مسلسل کھانس رہی تھی اس نے پانی کا اگلاس بھر کر اممہ کے موں کو لگایا وہ پانی بھی نہ پیسکی اممہ کو اب ہج کی آ رہی تھی اور آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی اممہ کا سانس اکڑا تو وہ دونوں اممہ کو آوازیں دیتی رہی اممہ ان دونوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر جا چکی تھی وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بستر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر گئی تھی اپنے گرد تو حسار کھیش لیا تھا لیکن گھر میں موجود باقی نفوس کی حفاظت کا حسار کھینچ نام بھول گئی اس کی ماں اس کی وجہ سے جان سے چلی گئی تھی وہ گھٹوں میں سر دیر ہونے لگی یکا یک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس اس کے سامنے زمین پر سر جھگائے دوزانوں بیٹھا تھا وہ حیران تھی کہ یہ کون ہے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہ تھا تم کون ہو اس نے کامتی ہوئے آواز میں پوچھا میں آپ کا غلام جن ہوں حضرت بی بی میرا نام قاطف جن زادہ ہے وہ عدب سے بولا غلام جن اس نے حیرت سے دہر آیا اس کا مطلب تھا جن کابو ہو چکا تھا وہ اپنے عمل میں کامیاب ہو گئی تھی اس کا موقع اس کے سامنے موجود تھا اگر تم غلام تھے تو تم نے میری ماں کو کیوں نقصان پہنچایا وہ نفرت سے بولی میں نے نہیں نقصان پہنچایا بی بی میں تو جکڑا ہوا تھا وہ میرے دیگر رشتہ دار تھے جو آپ کے منطر کو کمزور کرنے کے لیے حملے کر رہے تھے تاکہ آپ کی توجہ ہٹ سکے اور آپ کا وظیفہ ادھورہ رہ سکے پر ایسا ممکن نہ ہوا اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب میں مکمل طور پر آپ کی خدمت کے لیے معمور ہوں گھر کے باہر ایمبولنس کی آواز سنائی دی تو وہ کمرے سے باہر آگئی اممہ کا جنازہ سہن میں رکھ دیا گیا فوزیہ ان کے ساتھ ہی تھی محلے کے کچھ لوگ ایمبولنس مگوا کر اممہ کو ہسپتال لے گئے تھے جبکہ وہ جانتی تھی کہ اممہ اب کبھی زندہ سلامت واپس نہیں آئے گی فوزیہ کا رو رو کر برا حال تھا دکھ اس کو بھی کم نہیں تھا پر وہ رونے کے قابل نہیں رہی تھی اس کا دل کسی نے جھکڑا ہوا تھا اسے اپنا آپ کچھ عجیب اور مختلف لگ رہا تھا اسے اپنے اندر ایک نئی طاقت کا احساس ہو رہا تھا اببہ بھی آ گیا تھا اور خدا کی اس رضا پہ بے حد غمگین تھا اس کی ماں کا جنازہ اس کے سامنے سے ہٹا لیا گیا مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپک سکا وہ اب بھی دو دن ہی اببہ کی گدی سبھالتی اس دو دن میں وہ اپنے غلام جن قاطف کے ذریعے عورتوں کے بتائے گئے سارے مسائل نپٹا دیتی وہ اس جن کو ایک پل بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیتی تھی وہ امہ کی موت کا سبب تھا اس کو کیسے سکون دے سکتی تھی وہ عورتیں اسے عامل بابا سے بھی پہنچا ہوا ماننے لگی تھی عامل بابا کے تعویزوں سے تو اثر ہونے میں قدر وقت لگ جاتا پر اس کے عمل سے تو کام آنن فانن ہی ہو جاتا پورے علاقے میں اس کی مشہوری ہو چکی تھی خاتین جب بھی آتی ہیں اس سے ملاقات کا اسرار کرتی عامل بابا کو اس کے مواقل جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا فوزیہ خود نہ جانتی تھی کہ وہ سب کس وجہ سے ہوا ہے لوگوں کے اسرار کو دیکھتے ہوئے عامل بابا نے اس ہفتے چار دن بیٹھنا شروع کر دیا جبکہ باقی کے تین دن وہ خود گدی سنبھالتا تھا آج عامل بابا کی طبیعت صبحوں سے ہی خراب تھی کانسی کا ایسا دورہ پڑھا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا فوزیہ صبحوں سے ہی کئی بار کہوہ بنا کر دے چکی تھی مگر آرام نہیں آ رہا تھا انہیں ہسپتال لے کے جانا ضروری تھا وہ شازیہ کو بلانے اس کے کمرے میں آئی تو سفید لباس میں موجود قاطف کو اس کی بستر کی پالتی کے نزدیک بیٹھے دیکھ کر ٹر گئی جبکہ شازیہ کمرے میں نہیں تھی تم کون ہو؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوزیہ نے مارے تجسس کے پوچھا میں قاطف جن زادہ ہوں آپ کی بہن کا غلام جن فوزیہ حیرت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ بھاگ کر گئی اور عامل بابا کو بتا دیا عامل بابا نے شازیہ کو بلایا تو شازیہ نے ساری بات عامل بابا کے گوش گزار کر دی اور کس طرح اس نے جن کو قابو کیا تھا مگر امہ کی موت کا ذمہ دار بھی وہی جن زادہ تھا یہ بات نہ بتا سکی عامل بابا نے شازیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس غلام جن کو آزاد کر دے پر شازیہ پہ کوئی اثر نہیں تھا عامل بابا بیمار رہنے لگا تھا شازیہ نے اس کی گدی پوری طرح سبھال لی تھی اب لوگ بھی عامل بابا کے جگہ شازیہ کو ہی زیادہ فوقیاں دیتے اور اس سے اپنے مسائل حل کروانے کی خواہش رکھتے شازیہ نے بھی اپنے موقع کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ہر جائز ناجائز کام کر دیتی اور مو مانگا معافضہ وصول کر دی وہ اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کر چکی تھی اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ صحیح کیا ہے اور خلط کیا وہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر دیتی قاطف اس سے کہا کرتا کہ حضرت بی بی ایسا کرنا صحیح نہیں پر وہ اسے بھی جھڑک دیتی اور اسے مجبور کرتی کہ اس کی بات مانے فوزیہ کی قاطف سے بات چیت ہوتی تو وہ اپنے دکھ درد پار لیا کرتا فوزیہ اس سے ہمدردی سے پیش آتی تھی پر وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی شازیہ کے پاس لوگوں کا حجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا وہ خود لوگوں کو قاطف کے ذریعے کسی مصیبت میں مبتلا کرتی اور پھر خود ہی انہیں اپنے گھر کا راستہ دکھا دیتی قاطف اس کی جھوٹ بولے اور شاتر فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا فوزیہ فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اس نے اپنے کمرے کے دروازے پہ قاطف کو کھڑے دیکھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلا لیا وہ اندر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا آج وہ کچھ چپ چپ سا تھا کیا ہوا کوئی مسئلہ ہے کیا فوزیہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا وجہ تو ہے پر بہت بے بس ہوں باقی سب کے لیے تو اتنا کچھ کرتا ہوں پر اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ آج ضرورت سے زیادہ اداس تھا مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کچھ کر سکی تو ضرور کروں گی فوزیہ صدا کی ہمدرد تھی وہ کسی کو کیسے مشکل میں دیکھ سکتی تھی بھلا میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں بی بی وہ فوزیہ کو بھی احترام سے بی بی ہی کہا کرتا تھا میرا غلام وہ کیوں فوزیہ کو کچھ سمجھنایا کہ وہ کہنا کہ چاہتا ہے آپ مجھے اچھی لگتی ہیں بی بی سچی اماندار اور ہمدرد ہیں مجھے ہمیشہ سے آپ جیسے انسان ہی پسند تھے وہ آپ فوزیہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا فوزیہ اس کی گہری سبز آنکھوں میں زیادہ دیر نہ دیکھ پائی وہ کچھ دیر اور وہاں بیٹھا اسے شیشے میں اتار رہا تھا اپنی حضرت بی بی کے علاوہ وہ کسی پہ بھی ہاوی ہو سکتا تھا اور اتنی دیر میں وہ فوزیہ پہ اپنا جادو چلا چکا تھا وہ منصوبہ بنا چکا تھا کہ اس شاتر عاملہ سے چھٹکارہ کس طرح حاصل کرنا ہے وہ بہت امیر عورت تھی شازیہ سے اب تک اپنے کئی کام کروا چکی تھی آج پھر وہ اس کے کمرے میں موجود تھی اسے اپنے کسی رشتہ دار کو دوسرے جہان پہنچانا تھا وہ شازیہ کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی بس بی بی میرا یہ کام کروا دیں آپ کو خوش کر دوں گی وہ لہجے میں خوش آمد سموئی بولی اچھا کیا کر سکتی ہے ہمارے لیے شازیہ کی آنکھیں چمک اٹھی وہ پلارٹ جو میں نے حاصل کیا تھا آپ کے نام کر دوں گی اس نے بڑی آفر کرائی تھی پلارٹ کا کیا کرنا ہے میں نے تمہارے کئی بنگلے ہیں ایک بنگلہ میرے نام کرنا ہوگا شازیہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ ایک لمحے کو سوش میں بڑھ گئی پھر بولی منظور ہے اچھی طرح سوش دے تو جانتی ہے نہ میرے سامنے مکر نہیں سکتی آپ فکر نہ کریں بی بی وہ شازیہ کو تسلی دیتی باہر نکل گئی وہ فوزیہ کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا میں کسی انسان کو جان سے نہیں مارنا چاہتا اب کچھ کریں بی بی آپ حضرت بی بی سے بات کریں آج سے پہلے شازیہ نے کسی کو جان سے مارنے کا حکم نہیں دیا تھا املاک کو نقصان پہنچانے حادثے میں زخمی کرنے چھت سے دھکا دینے کسی انسان کو اپنے بس میں کر کے اپنی مرضی کے کام کروانے تک تو ٹھیک تھا وہ یہ سب کام کر چکا تھا پر آج تو حد ہی کر دی حضرت بی بی نے میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا وہ بہت مجبور تھا اس کا ایک ایک آنسو فوزیہ کے دل پر گر رہا تھا تم فکر نہ کرو میں اببہ سے بات کرتی ہوں شاید کچھ ہو پائیں وہ اسے تسلی دے کر آمل بابا کے کمرے کی طرف بڑھی آمل بابا بستر پر ہی زیادہ وقت گزارتا وہ اس جنزادہ سے ملنا چاہتا تھا فوزیہ قاطف کو بلالائی قاطف نے بتایا کہ آپ کی حالت کے ذمہ دار بھی حضرت بی بی ہیں وہی نہیں چاہتی کہ آپ کمرے سے باہر آئیں آمل بابا نے افسوس سے سر ہلایا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فوزیہ اس حق تک چلی جائے گی وہ اس حالت میں کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے اب جو کرنا تھا فوزیہ کو ہی کرنا تھا فوزیہ بہت پریشان تھی وہ یہ سب کیسے کر پائے گی رات کے بارہ بجے وہ چلتی گاڑی کے سامنے کھڑا تھا گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی تھی اندر بیٹھا شخص یقیناً اسے دیکھ کر خوف شدہ تھا وہ آنکھیں بھاڑے اس جنزادہ کو تک رہا تھا جبکہ قاطف کی خوفناک سرخ نگاہیں اس پر جمی تھی گاڑی میں بیٹھے شخص کے حواظ پہال ہوئے تو اس شخص نے ماتے پہ آئے اپنے پسینے کو صاف کیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا گاڑی کوشش کے باوجود سٹارٹ نہ ہوئی تو اس نے سامنے کی طرف دیکھا وہاں اب کوئی نہ تھا دور دور تک جگہ خالی تھی اب کی بار گاڑی بھی بڑے آرام سے سٹارٹ ہو گئی تھی اس نے سکھ کا سانس لیا پر پیچھے کے شیشے پر نظر پڑتے ہی اس کا سانس پھر سے اٹک گیا وہی جنزادہ اب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا اس نے گاڑی سے نیچے اتر کر بھاگنا چاہا تو دروازہ نہ کھلا وہ خوف سے اور دہشت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا اس کا گلائے اس طرح جکڑا گیا تھا کہ وہ دوسری سانس نہ لے سکا اس کا دم نکل چکا تھا قاطف شازیہ کے سامنے دوزانوں بیٹھا تھا کام ہو گیا ہے حضرت بی بی وہ آج تیسرا قتل کر کے آئے تھا جبکہ وہ کسی بھی انسان کی جان لینے کے سخت خلاف تھا پر حضرت بی بی کے آگے مجبور اور بے بس تھا ان کا ہر حکم مجھا لانا اس کی مجبوری تھی فوزیہ عامل بابا کے مدد سے جنات کے متعلق علم حاصل کرنے میں مشغول تھی اور اس کے دن نات کی محنت بھی ابھی اس قدر نہیں تھی کہ وہ شازیہ کا مقابلہ کر سکے جبکہ شازیہ اپنی طاقت مزید بڑھانے کی کوشش میں تھی وہ جلد ہی ایک اور موکل کو اپنے بس میں کرنے کے لیے چلہ کاٹنے لگی اس بار چلہ نوے دن کا تھا اور پہلے والے چلے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا پر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار چاہے اببا کی جان کو خطرہ ہو یا فوزیہ کی جان کو اس فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس سے اپنی طاقت ہر حال میں پڑھانی تھی آج شازیہ نوے دن والا چلہ شروع کرنے جا رہی تھی اس نے قاطف سے کہا تھا کہ وہ چلہ کے دوران اس کے پاس اس کی حفاظت پر معمول رہے قاطف نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ چلہ شروع کرے پر وہ کچھ نہیں کر سکا تھا فوزیہ کو اس نے اپنے بس میں کر لیا تھا پر اس پر کابو کرنا بیکار رہا تھا وہ اس کے کسی کام نہ سکی تھی فوزیہ کو عمل سیکھنے اور کرتے بہت وقت لگ جانا تھا اور وہ شازیہ جتنی بہادر بھی نہیں تھی معلوم نہیں تھا وہ چلہ مکمل بھی کر پاتی یا نہیں اگر حضرت بی بی نوے دن والا چلہ مکمل کر لیتی ہیں تو ان کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی اور پھر وہ زمین میں مزید انتشار اور تباہی و بربادی کا باعث بنیں گی وہ کوئی اور منصوبہ بنانا چاہتا تھا پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے حضرت بی بی کا چلہ فجر تک جاری رہا حضرت بی بی اور وہ خود بھی بری طرح تک چکے تھے حضرت بی بی آرام کرنے لگیں تو اسے کمرے سے باہر بھیج دیا وہ بھی لمبا آرام کرنا چاہتا تھا پر پہلے وہ عامل بابا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو حضرت بی بی کے چلے کے بارے میں بتایا عامل بابا شازیہ کے بارے میں پہلے ہی پریشان تھے یہ سب سن کر مزید پریشان ہو گئے تھے ان کا ایک اور حل ہے میرے پاس وہ کچھ سوچ کر بولے میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں وہاں بڑی سرکار موجود ہیں تم انہیں کہنا کہ قادر بابا آپ کی مدد کے طلبگار ہیں مجھے یقین ہے وہ ہماری ضرور مدد کریں گے قاطف مایوز لہجے میں بولا کہ اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں ملے گی اور وہ حضرت بی بی کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تم فکر مت کرو اجازت میں تمہیں دل با دوں گا عامل بابا نے اگلی صبح شازیہ سے بات کی کہ وہ قاطف کو اپنی کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں شازیہ نے اسے دن کے بگ جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ راج سے پہلے لوٹ آئے وہ جلدی عامل بابا کے بتائے ہوئے پتہ پر پہنچ گیا تھا بڑی سرکار اندر تشریف فرما تھے اسے وہاں اپنے کئی ساتھی جن دکھائی دئیے جو ان کی سرکار میں حاضری دینے کے لیے آئے تھے وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی پہنچے ہوئے پیر ہیں اور یہی اسے حضرت بی بی کے چونگل سے بچا سکتے ہیں وہ بڑی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام باتیں اس کے گوشت گزار کی شازیہ کی خودغرضی سن کر وہ افسوس سے سر ہلاتے رہے انسان خسارے میں ہے بے شک انسان خسارے میں ہے انسان سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا لیکن یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بہت بڑی ہے خدا اس بچی کو نیکی کی ہدایت دے اور اس دوسری بچی کو ہمت اور طاقت دے بہرحال عمل اس نیک بچی کو ہی کرنا ہوگا نیک مقصد سے جو بھی کام کیا جائے اللہ مدد اور برکت فرماتا ہے انہوں نے کچھ وضائف بھی لکھ دیئے جو ان تینوں کو ہی پڑھنے تھے شازیہ کے چلے کے بائیس دن مکمل ہو چکے تھے یہ چلا بہت بھاری پڑا تھا اس کی طبیعت بہت خراب تھی پر وہ چلا دھورا نہیں چھوڑ سکتی تھی چلا دھورا چھوڑنے کا مطلب تھا اس کو شکست تسلیم کر لینا تھا جبکہ وہ کسی صورت ہار ماننے والی نہیں تھی اس طرح اس کی طاقت مزید کم ہو سکتی تھی اور دوسری مخلوقات جن میں جنات اور شیعاتین شامل تھے اس پر غالب آ سکتے تھے وہ دوپہر تک بستر پر پڑی رہی اس کی خادمہ نے آ کر بتایا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں اس نے بستر سے اٹھنا چاہا تو اٹھنا پائی وہ مزید آرام کرنا چاہتی تھی اس نے سب لوگوں کو واپس بھیجنے کا حکم دیا آج بی بی کی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ کسی سے نہیں ملیں گی خادمہ نے آ کر پیغام سنا دیا معمول کے مطابق وہ چلا کرنے کے لیے دائرے میں کھڑی ہوئی وہ آیات پڑھ کر اپنے گرد حصار بنا چکی تھی دروازے پہ اسے اپنی ماں کھڑی دکھائی دی وہ بہت کمزور اور پریشان لگ رہی تھی وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی اما اس کے لب ہلے وہ ماں کی طرف بڑھنا چاہتی تھی اس نے قدم اٹھائے ہی تا کہ اسے حساس ہوا کہ اس کی ماں واپس نہیں آ سکتی تھی وہ تو مر چکی تھی وہ دائرے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی اسے لگ رہا تھا اس کے اندر سے ساری طبانائی کسی نے نیچوڑ لی ہے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر ہلکان تھی اب اس پر دوسرا بار ہونے جا رہا تھا اس بار وہ جس شیطان کو کابو کرنے کی کوشش میں تھی وہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں تھا دروازہ ہل کسی دستک سے کھل گیا تھا اندر داخل ہونے والا اس کا باپ تھا باپ کے چہرے پہ آسوں کی لڑی دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی اببا وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی چلائی فوزیا چھت سے گر گئی اببا نے دونوں ہاتھ اس کی طرف کر کے اسے بلائیا کہ آکے باپ کے گلے لگ جا وہ اببا کے جھریوں زدہ چہرے کو دیکھ کر رو دی اب کی بار اسے اچھی طرح احساس تھا کہ وہ دائرے سے باہر نہیں آسکتی آج اس نے اببا اور فوزیا کی حفاظت کا حسار نہیں کینچا تھا انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا تھا پر اس کے لیے چلہ کاٹنا بھی لازم تھا وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی اببا کچھ ہی دیر کھڑا رہا پھر غائب ہو گیا وہ سمجھ گئی یہ بھی اسی شیطان کی چال تھی اب کی بار وہ آنکھیں بندر کے بیٹھ گئی اور عمل شروع کر دیا اسے قاطف کی آواز سنائی دی وہ وقفے وقفے سے اسے پکا رہا تھا اس کی آواز میں بڑا در تھا وہ جو اپنے امہ اببا کی آواز پہ ناہ پلٹی تھی قاطف کی آواز پہ کیا پلٹ تھی اس نے اپنا عمل جاری رکھا قاطف کی آواز مودوم ہو چکی تھی اسے عمل کرتے کچھ گھنٹے گزر گئے تھے اب کی بار اسے فوزیا کی دردناک چیخیں سنائی دی وہ شازیہ کو ہی پکا رہی تھی اس کی چیخیں اس قدر دردناک تھی کہ اس نے اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لی اسے قافی دیر چیخیں سنائی دیتی رہی پھر آواز مددم ہوتی چلی گئی وہ وظیفہ ختم کر کے دائرے سے باہر ہی نکلی تھی کہ اچانک کسی نے اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ سامنے بچھی چار پائی سے جا ٹک رائی کچھ دیر تو وہ ایسے ہی پڑی رہی اس میں اٹھنے کی سکت نہ تھی وہ اپنی ساری حمت جمع کر کے اٹھی اور چار پائی پر لیٹ گئی آج کا عمل بے حد تھکا دینے والا تھا وظیفہ وظیفہ روز باروز سخت ہوتا جا رہا تھا جبکہ اسے اتنی سختی کی توقع نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی ایک موقع تھا جو اسے چھوٹے موٹے حملوں سے بچا سکتا تھا اسے اچانک قاطف کا خیال آیا وہ کہاں تھا جبکہ اسے اس وقت یہاں موجود ہونا چاہیے تھا وہ با مشکل چار پائی سے اٹھی وہ ابا اور فوزیہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی پر اسے اٹھا نہ گیا اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی اس قدر کے وہ قاطف کو بھی نہ حاضر کر سکی فوراں ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی عامل بابا فوزیہ اور قاطف رات کے بارہ بجے وظیفہ کرنے میں مشکول تھے انہیں وہ تمام وظائف چالیس دن تک پڑھنے تھے جو انہیں بڑی سرکار نے بتائے تھے یہ وظائف شازیہ کی طاقت کم اور قاطف کو اس کے قابو سے ازاد کرانے کے لئے تھے قاطف اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ وقت حضرت بی بی کے وظائف کا ہوتا ہے لہذا وہ ان کے دائرے میں بیٹھتے ہی ادھر آ گیا تھا وظائف کے دوران حضرت بی بی کو معلوم نہیں رہتا تھا کہ کون اس کے پاس موجود ہے اور کون نہیں آج ان تینوں کے عمل کو انیس و دن تھا اب تک اس کا عمل نہائیت کامیاب جا رہا تھا عامل بابا کافی پر امید تھے کہ وہ جلد ہی اپنا عمل مکمل کر کے شازیہ کو رہے راست پہ لے آئیں گے وہ ایک ستر سالہ خاتون کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا وہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغی ہوئی تھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنی کرسی کے جانب بڑھ رہی تھی کرسی کے قریب پہنچی تھی کہ کرسی خود بخود ہلنا شروع ہو گئی تھی خاتون حیران تھی کہ کرسی کیسے ہل رہی تھی اس نے کرسی پر ہاتھ رکھا اسے ہلنے سے روکا کرسی رک گئی پر اب کی بار اس کے پیچھے موجود دوسری کرسی ہلنے لگی خاتون نے پلٹ کر دوسری ہلتی کرسی کی جانب دیکھا وہ کرسی بھی رک گئی خاتون حیران ہوتی اپنی چار پائی پر بیٹھ گئی اب کی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے سرحانے پڑی کرسی پر کوئی موجود ہے اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئی وہاں کوئی بے حد بدشکل مخلوق موجود تھی وہ چلانا چاہتی تھی پر اس کی آواز ہلک سے نہ نکل سکی وہ بامشکل چار پائی سے اٹھی تاکہ کمنے سے نکل سکے چار پائی سے کھڑے ہوتے ہی وہ دوبارہ چار پائی پر جا کر دی اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سد اب وہ بے شکل مخلوق اس کی چار پائی کے باہر بالکل سامنے آگ کھڑی ہوئی اور اس بوڑی خاتون پر اپنی خوفناک نظرے گار دی تھی وہ خاتون اب اٹھنا بھی چاہتی تھی تو اٹھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی چار پائی کے این سامنے وہ مخلوق کھڑی تھی خاتون کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا کچھ ہی دیر میں وہ بے حص و حرکت تھی اس کی سانس سے ختم ہو چکی تھی اور اس کا دل بند ہو چکا تھا کھاتی پہاں سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کسی کو اپنی نیک بوڑی ساس کو مروانے کا زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے بھلا وہ غصے سے بھری ہوئی تھی اس کا عمل دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا قاطف اس کی حکوم عدولی کرنے لگا تھا جبکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کوئی گڑبر تھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہے وہ اپنے وقت پر وظیفہ شروع کرتی تھی جب قاطف اس کے پاس ہی موجود ہوتا تھا لیکن وظیفہ کے دوران اور اختتام پر قاطف وہاں موجود نہیں ہوتا تھا اس دوران وہ کہاں ہوتا ہوگا یہ چاہ کر بھی اس کو پتہ نہ چل سکا کیونکہ وظیفہ چھوڑ کر وہ اس کو حاضر نہیں کر سکتی تھی اور وظیفہ کے بعد اس قدر کبزوری ہو جاتی کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی میں تمہارے پورے خاندان کو زنجیروں میں جگڑ دوں گی اگر تم نے سچ نہیں بتایا وہ قاطف پہ چلائی تھی حضرت بی بی آپ چونکہ حسار میں ہوتی ہیں اور عامل بابا اور بی بی حسار سے باہر لہٰذا شیعاتین ان پر زیادہ حملے کرتے تاکہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا سکیں لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے مجھے عامل بابا کے کمرے میں رکنا پڑتا ہے قاطف نے آدھا جھوٹ اور آدھا سچ بول کر اسے مطمئن کر دیا آج عامل بابا کے چلے کا آخری دن تھا وہ دونوں اپنے اپنے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ چکے تھے اور دعائیں پڑھنے میں مشغول تھے قاطف بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا چلہ مکمل ہونے کے قریب تھا یکا یک عامل بابا کو شازیہ کی چیخوں کی آواز سنائی دی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت مصیبت پہ ہو قاطف سمجھ گیا تھا کہ یہ شیعاتین کی چار ہے اس نے عامل بابا کی طرف دیکھا تاکہ انہیں بتا سکے وہ انہیں اشارہ دینے ہی والا تھا کہ عامل بابا گھبرا کر دائرے سے باہر نکل گئے شیعاتین اپنی چال چل چکے تھے عامل بابا پہ ہونے والا حملہ اس قدر شدید تھا کہ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے دور جا پڑے فوزیہ ان کی حالت دیکھ کر ان کی طرف لپ کی اس نے بمشکل اٹھا کر انہیں چار پئی پر لٹایا ان کی حالت غیر ہو چکی تھی وہ اپنے بستر پر تڑپ رہے تھے فوزیہ ایمبولنس مگوانے کے لیے باہر بھاگی اس نے شازیہ کے کمرے کا دروازہ بھی بجایا لیکن وہاں اسے کوئی حلچل محسوس نہ ہوئی وہ جانتی تھی کہ وہ وظیفے میں مشغول ہوگی اور صبح تک کمرے سے باہر نہ نکلے گی اببا کی میت اپنے سامنے دیکھ کر شازیہ سنڈاٹے میں رہ گئی وہ ابھی کمرے سے باہر آئی تھی اور سامنے ہی اببا کا جنازہ پڑا تھا جبکہ فوزیہ سرخ آنکھے لیے اسے دیکھ رہی تھی یہ کب کیسے اس کے مو سے الفاظ نہ نکلے فوزیہ نے اپنا سربا کی چار پائی سے ٹکا دیا وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی شازیہ کو رات میں کچھ آوازیں سنائی دی تھی جن میں ایمبولنس کی آواز بھی شامل تھی پر چھلے کے دوران ایسی آواز آتی رہتی ہیں اور وہ ان آوازوں پہ غور نہیں کر سکتی تھی فوزیہ قاطف کے مدد سے اببا کو ہسپتال لے گئی تھی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں ان کا جگر خون بنانا بند کر چکا ہے وہ ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے انہوں نے فوزیہ کو پاس بلا کر ہدایت کی کہ شازیہ کو راہ راست پر لانے کے لیے ضرور کوشش جاری رکھے وہ چاہتے تھے کہ آخرت میں ان کی دونوں بیٹیاں ان کی نجات کا باعث بنے نا کے تباہی و بربادی کا فجر کے وقت موزن کی اللہ اکبر کی آواز گونجی اور ان کی روح پرواز کر گئی اببا کی وفات کو آج دسمہ دن تھا شازیہ کا نموے دن کا چلہ ابھی نصف پاکی تھا قاطف روزانہ فوزیہ کو یاد کرواتا رہا کہ چلہ نامکمل رہ گیا تھا اسے دوبارہ شروع کر دیں پر فوزیہ کی حمت نہ بندی اسی چلے کے پیچھے وہ اپنے ماں باپ کھو چکی تھی اب اس کے پاس کیا بچا تھا اب آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے پر پانے کے لیے بہت کچھ ہے آپ اپنے والد کی آخری خواہش پوری کر کے اپنے رب کی خوشنوطی حاصل کر سکتی ہیں قاطف کی بات اس کے دل کو لگی اس نے دوبارہ سے عمل کرنے کا فیصلہ کیا اب وہ بہت مضبوط ہو چکی تھی وہ اپنی اس بڑی بہن کو واپس پانا چاہتی تھی جس کے ساتھ کبھی وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی وہ شازیہ کو اس فتنہ سے نکالنا چاہتی تھی جس میں وہ پڑ چکی تھی اور اس کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ان دونوں میں سے جیت کسی ایک کی ہونی ہے اور اس جیت کا انعام زندگی تھا لہٰذا ان میں سے کسی ایک کو ہی زندہ رہنا تھا جبکہ قاطف یہ بات اچھی طرح جانتا تھا آج دونوں کے عمل کی آخری رات تھی فوزیہ نے عمل دوبارہ سے شروع کر دیا تھا اس بار اس کو کوئی ڈر خوف محسوس نہ ہوا اس سے بس اببہ کی آخری خواہش پوری کرنی تھی قاطف نے عمل مکمل کروانے میں اس کا پورا پورا ساتھ دیا تھا وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں آلتی پالتی مارے دائرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ کمرہ دھوئے اور مومبتی کی روشنی سے بھرا ہوا تھا فوزیہ کا وظیفہ مکمل ہونے کے قریب تھا جبکہ شازیہ کا کچھ گھنٹوں کا وظیفہ بھی باقی تھا شیعہ تین ذرا سی غفلت ذرا سی غلطی کے منتظر حملہ کرنے کو تیار بیٹھے تھے فوزیہ اپنا وظیفہ مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی قاطف کو اپنے ان کے تلسماتی زنجیریں ٹوٹتی محسوس ہوئیں وہ بہت خوش تھا وہ آزاد ہو چکا تھا وہ فوزیہ کے قدموں میں گر گیا تھا اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ فوزیہ اسے کہہ کر تحجد کی تیاری کرنے لگی وہ کمرے سے باہر نکل گیا آج شیعہ اپنے معمول کے مطابق کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی وہ وظیفہ کر کے فجر کی نماز کے بعد سوتی تھی تو گیارہ بجے تک باہر نکل آتی تھی بڑا بجے اس کے دربار کا وقت شروع ہو جاتا تھا پر آج بارہ بجنے کے قریب تھے اس کے کمرے میں کوئی حل چل نہیں تھی سہن میں لوگوں کی عام دورت شروع ہو چکی تھی لوگ اپنے مسائل کے لیے اس سے ملاقات کو آ رہے تھے فوزیہ نے اس کے کمرے کا دربازہ پیٹا پر اندر کوئی حل چل محسوس نہ ہوئی اسے تشویش ہوئی وہ کئی بار دربازہ پیٹ چکی تھی آس پاس کے لوگ بھی اب اس کی طرف متوجہ تھے دو خدمت گزار آگے بڑے اور دربازے کو زور زور سے ہلانے لگے پر کنڈی مضبوطی سے لگی ہوئی تھی دربازے کو توڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا دربازہ توڑ دیا گیا شازیہ زمین پر بے سد پڑی تھی وہ آدھی دائرے میں اور آدھی دائرے سے باہر تھی جبکہ کمرے کی ہر چیز بے ترتیب تھی چار پائی تک الٹ دی گئی تھی حملہ بڑا شدید اور جان نیوہ تھا اس کی خادماؤں نے اسے اٹھا کر چار پائی پر لٹایا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی فوزیہ سناٹے میں تھی وہ بے حص و حرکت کھڑی رہی کسی عورت نے آگے بڑھ کر شازیہ کی نفس چیک کی اور اس کی موت کی تزدیک کر دی فوزیہ اس قدر شاک میں تھی کہ رونا تک بھول گئی تھی وہ تو اپنی بہن کو بچانے چلی تھی وہ اپنی بہن کی موت کا سبب کیسے بن گئی جنازے کی تدفین کر دی گئی خاتین بھی شام تک موجود رہی ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے فوزیہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی ابھی وہ چار پائی پر لٹی ہی تھی کہ دروازے پر اسے کسی کی موجود کی کا حساس ہوا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی کاتف نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی تم کیوں آئے ہو وہ غصے سے چیخی چلے جاؤ واپس تم جھوٹے اور مکار ہو تم جانتے تھے کہ وہ نہیں بچے گی تم نے اپنے مفاد کی خاطر مجھے استعمال کیا اور میری بہن موت کی آغوش میں چلی گئی وہ جو سارا دن آگ سے ایک آنسو نہ ٹپکا پائی تھی اب زاروں گتہ رو رہی تھی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ